اسلام علیکم حامد میر کے حوالے سے مختلف خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور حامد میر ٹویٹر کے اوپر اور دیگر پلیٹ فارم پر اس وقت ٹینڈنگ میں ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ حامد میر کے پروگرام کو جیو نیوز سے کیپٹل ٹاک کو جو ہے آف ائر کیا رہ دیا گیا ہے حامد میر کو نوکر سے نکال دیا گیا ہے یا حامد میر کا پروگرام جو طاقت و حلقوں کی جانب سے جبری طور پر زبو اور زبردستی کے طور پر ان کا پروگرام بند کروایا گیا ان کو چینل سے نکالا گیا ہے ایسی مختلف باتیں ہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس بارے میں اطلاع دے دوں کہ حامد میر کے حوالے کے اکاؤنٹ سے یا حامد میر کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آئی کہ ان کو یا چینل سے نکالا گیا ہے یا ان کو پروگرام بند کیا گیا ہے یا وہ چھٹیوں پر گئی ہے یا انہوں نے خود جیو نیوز سے ریزائن کیا ہے اسی طرح جیو نیوز کی طرف سے بھی ابھی تک کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جو صحافتی حلقے ہیں وہاں پر یہ بات گردش کی جاری ہے کہ حامد میر کو دو باتیں ڈسکس کی جاری ہیں نمبر ون یہ کہ حامد میر کو جیو نیوز سے نکال دیا گیا ہے ان کا پروگرام بند کر دیا گیا ہے اس کی ریزن یہ بتائی کہ حامد میر کا پروگرام چکے ایک بہت بڑا بجٹ لے رہا تھا اور ریٹنگ اس حساب سے نہیں آ رہی تھی نمبر ون ریزن یہ ہے نمبر دو ریزن یہ بتائی جاری ہے کہ حامد میر کو جبری طور پر پروگرام سے نکالا گیا ہے اور نکالا کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ طاقتور حلقوں کی جانب سے نکالا گیا ہے دوسری بیان یہ سوشل میڈیا پر کئی نہ کئی گردش کرتا ہے دونوں سٹیٹمنٹ پر ندر ڈالتے ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون یہ جو ریزن ہمیں پہلے سننے کو مد رہی کہ حامد میر کا پروگرام چکے اس لیے بند کیا گیا کیونکہ وہ ریٹنگ نہیں دے رہا تھا تو یہ بات سمجھ سے بلکل باہر ہے حامد میر کا پروگرام پاکستان کا جو ہم کہتے ہیں پرائیم ٹین کا آڑھ بجے کا ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے ٹاپ کا پروگرام ہے اور یہ ابھی سے نہیں جب سے پاکستان نے پرائیوٹ میڈیا مطارف ہوا ہے حامد میر کا پروگرام آپ سب کو پتا ہے کہ جب پروگرامنگ تھی نہیں پاکستان میں پولٹیکل کرنٹ افیرز کے اوپر تب سے حامد میر پروگرام کر رہے ہیں تو ان کو اس بحاف پر کہ ریٹنگ نہیں دے رہے یا پیسے نہیں کما کے دے رہے یا بجٹ بہت زیادہ ہے تو یہ ریزن جو ہے میری سمجھ سے کم از کم باہر ہے حامد میر کو اس وجہ سے بالکل بھی نہیں نکالا جا سکتا نمبر دو جو یہ بات کی جاری ہے کہ جبری طور پر ان کا پروگرام بند کروایا گیا ہے طاقت پر حلقوں کی جانب سے اس بیان پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ حامد میر کا فی الحال جب سے یہ نگران سیٹ اپ بن رہا ہے بنا ہوا ہے اس وقت سے اب تک حامد میر کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس کی وجہ سے طاقت پر حلقے ان سے نراز ہوئی ہو یا اسٹیبلشمنٹ ان سے نراز ہوئی ہو میری نظر سے فی الحال کوئی پروگرام نہیں گزرا البتہ آصف زرداری کے ساتھ جو آخری ان کا انٹری ہوا اس میں کچھ چیزیں کنٹروورشل تھی لیکن وہ ٹوٹلی پروگرام جو تھا نون لی کے خلاف تھا اچھا حامد میر کی تاریخ بڑی تلخ رہی ہے اس حوالے سے کہ ان کو آف ائر کب کب کیا گیا ہم بینظیر بٹو کے دور میں دیکھتے ہیں تو ان کو جنگ اخبار سے فارغ کروایا گیا اگر ہم مشرف کے دور میں دیکھتے ہیں ان کو جنگ اخبار اور جیو نیوسن کا پروگرام بند کیا گیا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے حکومت آئی تب ان کے پروگرام پر پابندی لگائی گئی اور ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا جس میں وہ بچ گئے تھے اسی طرح عمران خان کے دور میں ان کو آف ائر کیا گیا اور اب جو یہ حکومت آئی نگران کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی آف ائر کروا دیا ہے لیکن ابھی تک یہ سب کچھ مبینہ طور پر ہے اس میں اقیقت بالکل بھی نہیں کیونکہ حامد میر کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ میرا پروگرام بند کیا گیا ہے یا میں ریزائن دے چکا ہوں یا میں چھوٹیوں پر جا چکا ہوں یا مجھے جبری طور پر آف ائر کر دیا گیا ہے کیونکہ حامد میر کو جب بھی آف ائر کیا گیا ہے انہوں نے کھل ڈل کر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر آ کر بتایا ہے وجہ بتائی ہے اور جیو نیوز کی جانب سے جیو نیوز کی انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئے کہ ہم نے حامد میر کو بند کر دیا یا ان کا پروگرام وقتی طور پر بند کیا ہے یا ان کو چھوٹیوں پر بھیجا ہے ایسی کوئی چیز ابھی تک پلحال سامنے نہیں آئی جیسے ہی آئی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگ کو سوشل ویڈیا پر پتہ لگ ہی جائے گا لیکن یہ چیم ہو گئی ہیں کہ یہ ابھی بھی گردش کر رہی ہے اور یہ اب سر اٹھا رہی ہے البتہ حامد میر صاحب جو ہے ان کا اکاونٹ بلکل خاموش ہے جب تک حامد میر صاحب اس کی کنفرمیشن نہیں کرتے جیو نیوز کنفرمیشن نہیں کرتا تو یہ خبر ایک فیک اور وائرل نیوز ہے مجھے نہیں پتا یہ خبر کیوں پہلائے گئی ہے اس کے پیچھے ریزنز ہو سکتی ہے پہلی ریزن شاید یہ کہ حامد میر ریٹنگ لینا چاہتے انہوں نے خود سے یہ سارا گیم تیار کی ہو لیکن میرے نزدیک حامد میر کو شاید ریٹنگ کی اب ضرورت ہی نہیں ہے وہ کامیابی کی جس سطح پر وہ پہنچ چکے ان کو اب اس قسم کی حرکتوں کی ضرورت نہیں ہو سکتی دوسری وجہ جو سمجھ میں آتی ہے شاید چینل نے ان کو چھٹیوں پر ویجنا ہو تو ان کی جگہ کسی اور پروگرام کسی اور انکر کو بٹھانا ہو کچھ دنوں کے لیے ٹیمپریری طور پر ویسے بھی حامد میر کئی بار اس طرح جب باہر کے دوروں پر گئے فیملی کے ساتھ ویزٹ پر گئے ٹورز پر گئے تو ان کا پروگرام کوئی نہ کوئی اور انکر منیب یا کوئی اور جو تھا وہ بیٹھ کر ان کو ریپلیس کرتا تھا وقتی طور پر ایسا ہوا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بارال اس خبر میں ابھی تک فی الحال کوئی صداقت نہیں ہے ساری چھے مگوئیاں چل رہی ہے اور یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ حامل میر کو ہمیشہ ہر حکومت نے آف ائر کیا ہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگلے ویلوگ تک کے لیے اجازت دیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ